ماسوم ہونے کا سٹیڈٹ گھونگا ہونا ہے اور جو نہ دے او دے مو تے چانٹ بیٹا ساڈنال ویر تسید سیدے فیر لوگ پتھر بھی اسی درخت کو مارتے ہیں جس پہ پھل زیادہ لگی ہو جب تک میں منیٹر ہوں صبر شکر کریں تو پھر میں نے سوچ لیے میں وکیل بن جاتی ہوں جن نے لائی میری شکایت انہوں کو انہی لبنی ریایت واہ ہاہے کیا ہوا اسلام علیکم دوستو ورکم ٹو پوڈکاسٹک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رومر سلیم دوستو آج ہمارے سٹوڈیو کو بھیتر موجود ہے ایک منیٹر انہیں سکول کی ہسٹری میں کافی ایول کریکٹر مانا جاتا ہے کبھی پریفیکٹ کبھی پروکٹر تو کبھی ٹیچر کی چمچی کے نام سے جانا جاتا ہے تو آئیے آپ کی برپور تعلیوں میں استقبال کرتے ہیں آئیشہ اے کے ایک کلاس منیٹر یہ آپ کیا لکھ رہی ہیں آپ کا نیم لکھ رہی ہوں اب آپ اپنی خیر منانا بچو میری شکایت آپ کس سے کریں گے اللہ میاں کو شرم نہیں آتی اتنی ماسوم اور بھولی بالی بچی کو آپ ایول کریکٹر کہہ رہے ہیں ماسوم اور بھولی بالی لڑکیاں سے پٹاک پٹاک تھوڑی بولتی ہیں وہ تو چپ چاپ سی ہوتی ہیں واہ پانڈے جی واہ اللہ ماف کرے آپ کے نزدیک ماسوم ہونے کا سٹیڈٹ گونگا ہونا ہے نہیں آپ غلط سمجھ رہی میرے کہانے کا مطلب چپ چپ فار یور کائنڈ انفرمیشن میں چپ نہیں رہتی بلکہ چپ کرواتی ہوں that's my duty آپ کہیں ڈالے میں تو نہیں سکول آتی مطلب میرا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز پہ اور کیا کیا شامل ہے کافی ڈیوٹیز ہیں جیسے کہ میں کلاس سے جو ہے نا پیسے اگٹھے کرتی بھتہ وصولی نہیں بھتہ میں ان سے لیتی ہوں جو مجھ سے پنگا لیتے ہیں ویسے جنرلی صرف وصولی جیسے فائن ہو گیا ایونٹ فانڈ پارٹی فانڈ پیپر فانڈ اور جو نہ دے او دے موتے چانڈ اتنی اتھارٹی ہے آپ کے پاس اتنی اتھارٹی تو ٹیچر کے پاس نہیں ہے جتنی میرے پاس ہے وہ کیسے جو میری پرنسیپل آنا وہ میری تائی امی کی ماں کی بہن کی تائی کی بیٹی کی چاچو کی بیٹی کی نواسی کی بیٹی جو ہے اس کی فپو کی جو آگے سے خالے ہیں نا ان کی بیٹی ہیں ویری کلوز ریلیشنشیب اور ایک مزے کی بات بتاؤ میں تو آتی بھی ٹیچر کے رکھشے پر ہوں اس سے بھی بچوں پر جو ہے نا بڑا روپ ڈلتا ہے اوہ آئی سی یہ بھی بیسے فلیکس ہوتا ہے نا بچوں پر اچھا اس طرح تو اب کبھی بھی کلاس میں لیٹ نہیں ہوتی ہوں گے لیٹ ہو جاؤنا تو ابھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کلاس کے اتنڈنس میں ہی لگاتے ہوں جب تک میں نہیں جاتی تب تک اتنڈنس شروع ہی نہیں ہوتی ایک دفع پتے کیا ہوا میں بہت زیادہ لیٹ ہو گی تھی تو ٹیچر نے کیا کیا ڈپٹی منیٹر کو بولا کہ تو مٹنڈس لگا دو اس کمینی نے پتے کیا کیا میری ایپسنٹ لگا دی جب میں پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کانٹ ہو گیا پھر میں نے بھی اس کو بول دیا بیٹا اب تو پچ میرے سے اور اسی دن کلاس میں ٹیسٹ تھا میں نے سب بچوں سے ٹیسٹ لے لیا اس کا لیا تو سہی لیکن ٹیچر کو نہیں دیا تسید سیدے فیر اچھا میں یہ بتائیں کہ عام طور پر منیٹر کے بارے مشہور ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کی چمچی ہوتی ہیں دیکھیں میری بات سنیں میں تو ویسے بھی مو میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی تھی تو میں کسی کی چمچی کیا ہی ہو سکتی اور ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اپنی پرفومنس کی بیس پہ منیٹر نہیں بنی نیپوٹیزم کی بیس پہ منیٹر بنی آہ آئی سی وہ چاچے کے مہمے کے تائے کے پھپے کے یا وڈایور جو بھی ہے میری ٹیچر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بنتی ہے لڑکیاں جیلس ہو جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں چمچی ہے لیکن اٹس سوکے وہ کہاوت ہے نا لوگ پتھر بھی اسی درخت کو ماتنے ہیں جس پہ پھل زیادہ لگی ہوتی ہے آہ آئی سی تو آپ پر کون سا پھل لگتا ہے بائی دے بی میرے پر صبر کا پھل جب تک میں منیٹر ہوں صبر شکر کریں یہ اڈوائس ہے وارننگ ہے آہ آئی سی اچھا آپ کے کلاس میں کچھ فرینڈز بھی ہوں گے نا تو کیا آپ اپنے دوستوں کے فیور کرتی ہیں وہ سیانے کہہ گئے ہیں نا مطلب ہوئے تھے پیار بھی کر دے ظالم دنیا دار دنیا مطلب دیئے یار دنیا مطلب دیئے با 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 کیا مطلب مطلب جب میں فیور لیتی ہوں تو بدلے میں فیور دے بھی دیتی ہوں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے میری ایک فرینڈ ہے اس کے اٹینڈز پوری نہیں تھی اس نے مجھے بولا کہ میری اٹینڈز پوری کرا دو نہیں تو مجھے ٹیچر ایگزیم میں بیٹھنے نہیں دیں گی میں نے اس کو بول دیا کہ چلو ٹھیک ہے تو میرا ایک ہفتے کے لیے ہومورک کر دو میں تمہاری اٹینڈز لگا دوں گی ڈیل ڈن ہو گئی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کیا بڑی ہو کے نا پولیٹیشن بنیں گے نہیں مجھے کوئی شوک نہیں ہے پاپا جیسا بننے کا ویسے بھی میری ماما کہتی ہے کہ تم جو ہے نا بندے کا پتر بننا تو تو پھر میں نے سوچ لیے میں وکیل بن جاتی ہوں اچھا ایک بات بتائیں کہ بینگ یا مونیٹر آپ کا سب سے فیوریٹ ٹاسک کون سا ہوتا ہے میرا فیوریٹ ٹاسک عوارہ گردی مطلب ہاں نا جب میرا موڈ نہیں نہ ہوتا پڑنے کا تو میں فائل اٹھاتی ہوں کہ میں دوسری ٹیچر کو دینے جا رہی ہوں اور اسی بہانے کبھی سٹاف روم میں چلی جاتی ہوں کبھی گومن روم میں چلی جاتی ہوں کبھی کینٹین میں سموسہ کھانے چلی جاتی ہوں تو کبھی سائیڈ پہ اوکے سگرٹ سیکرٹ باتیں کار لیتی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ مست محولتے مٹھے چولے ویٹ امنٹ آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے آپ کی سکول میں لاؤ نیل پالش لگانا نیل پالش کو تو چھوڑے ہیں میرے سکول میں تو ٹاپس بھی لاؤڈ نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیسے پہنے ہیں میں نے آپ کو بتایا تو تھا رشتہ چاچے کے بیٹے کے پھوپو کے نند کے نواسے کے چاچی کی جیٹھانی کی اوکے میں سمجھ گیا نیپوٹیزم وارا سین ہے ٹھیک ہے ارس اوکے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی کوئی شکایت لگا دے تو لے میری تو کوئی شکایت لگا ہی نہیں سکتا میں نے اپنی کلاس کو ایک پوئیم یاد کرائی ہوئی ہے کیسی پوئیم جن نے لائی میری شکایت انہوں کوئی نہیں لبنی ریایت واہ گیٹ ریڈی فور فیٹ آل ویز ریمیبر دیٹ آئی ایم گرل ویری بیٹ بیری سیڈ تو دوستو یہ تھی آج ہمارے ساتھ ایک کلاس منیٹر جن سے شیطان بھی اپنی شیطانیت کی ٹویشن لینے آتا ہے ایزی لوڈ کروانے آتا ہے تو امیت کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پوڈکاسٹ ایک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اپنے سکول کالیج کا کوئی بھی واقعہ یاد آتا ہے اگر آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اگر کوئی واقعہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں میں اس کا پرسنلی ریپلائی کروں گا اور ہمیشہ کی طرح لائکس اور شیئر کی صورت پر پیار محبت دیتے رہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈکاسٹ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا باس بہت ہوگیا میں کاف سے نوٹس کر رہا آپ میرے بیستی کرے جا رہے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں ہاتھوں پر کر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اس پر چلاو جس پر تمہارا زور چلتا ہے کیا ہوا ٹائم کیا ہوا ہے چار بجنے والے ہیں مجھے تو آدھا گھنٹا ہوگیا مجھے تو آفا کو باہر مرگا بنا کے آئے ہیں اوٹھے جاؤا ہوں